ہمارے دیش میں جو سب سے زیادہ ویدیشی کمپنیاں اس سمیں بیوپار کر رہی ہیں وہ امریکہ سے آئی ہوئی ہیں ان میں سے دو کمپنیاں ہیں ایک کا نام ہے پیپسی کولا اور دوسرے کا نام ہے کوکا کولا ان دونوں کمپنیوں کے بارے میں جب سے میں نے ابھیاز کرنا شروع کیا میں اتنا حیران ہوں کہ دونوں نے بھارت میں کچھ خاص پونجی نہیں لائے اور اس سے کئی گناہ جازہ یہاں سے وہ نوٹ کے لے جا رہے ہیں آپ بولیں گے پیٹسی کولا نے بھارت میں بیوپار شروع کیا اور کوکا کولا نے بھارت میں بیوپار شروع کیا کل جمع دونوں نے لگ تک دس کروڑ روپے کی پونجی لگائی ہے کل جمع اگر تقنی کی بھاشا میں ایک شب میں استعمال کروں اس کو ویڈیاں سونی مارکتر یا ارثی وستہ میں ارثشاستر میں کہتے ہیں ایمیشیل پیڈ اپ کیپیٹل کوئی کمپنی جب بیوپار شروع کرتی ہے تو بیوپار کی شروعات میں جو وہ پیسہ اپنے دیش میں سے لاکر بھارت میں لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں انیشیل پیڈ اپ کیپیٹل شروعاتی پونجی وہ لگ بگ دس کروڑ کی ہے دونوں کی فیپسی اور کوکا کولا کی اور اب میں بتاتا ہوں کہ یہ لوٹ کتنا رہے اس دیش میں سے یہ دونوں کمپنیاں پانی کی بوٹل بنا کے بیچتی ہیں آپ نے ان کا نام سنا ہے کوکا کولا، پیپسی کولا، تھمسک، لنکا، سٹرا، میرینڈا، آدھی آدھی یہ جو پانی کی بوٹلیں ہیں انگریجی والے ایک کو سوف ڈرنگ کہتے ہیں کھلے اور ایک واشنا ایک تو پانی ہے رنگین جس میں کچھ جہر ملا کے بیچتے ہیں جس کو وہ انگریجی میں سوف ڈرنگ کہتے ہیں اور ایک پانی ہے سادہ سادہ جس کو وہ پیچتے ہیں اور اس کو کلے اور ایک واشنا کے نام سے بیچا جاتا ہے میں دونوں کا وشلیشن کروں گا یہ جو رنگین پانی ہے جس کو سوف ڈرنگ کہا جاتا ہے جس میں لازو رنگ ملایا جاتا ہے اور آپ کو دکھائی دیتا ہے چوکلیٹی کلر کا پیپسی کوکا کوڑا تھمسا فلنکا سپرا وغیرہ وغیرہ یہ پانی کی بوتلیں بھارت میں یہ بناتے ہیں ان کے یہاں پر کچھ کKe لگے ہوئے پیپسی اور کوکا کوڑا کے 64 کار کھانے ہیں پورے بھارت دیش میں ان کار کھانوں میں یہ بناتے ہیں پانی کی بوتلیں سوف ڈرنگ کی میں ان کار کھانوں میں گھوما اور کئی کار کھانوں میں جا جا کے وہاں کے عدکاریوں سے بات کر کے کوشش کی کیونکہ یہ کمپنیاں اپنی جاتی ویب سائٹ پہ نہیں دیتی ہیں ان کمپنیوں نے بھارت کے شیر بدار میں بھی ریجیسٹریشن نہیں کرایا ہوا ہے ہمارا جو ب egal stock exchange ہے یا ڈلی کا stock exchange ہے وہاں ان کی registry نہیں ہے وہاں پر ان کی entry نہیں ہے اب b triang stock exchange میں یا ڈلی stock exchange میں جن کمپنیوں کا listing نہیں ہوتا جن کی سوچی نہیں بنتی ہے ان کے آنکڑے مللہ ایک دم اسمبہ ہوتا ہے دونوں پرائیوٹ کمپنی ہے امریکہ کے دو گھرانوں کی کمپنیاں ہیں امریکہ میں سوامی جی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا کوئی بھی راشترپتی بلی یا تو وہ پیپسی پریسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوکاکولا پریسیڈنٹ ہوتا ہے ایک کمپنی نے ایک پارٹی کو پکڑا رکھا ہے دوسری نے دوسری کو پکڑا رکھا ہے اور امریکہ میں جب چناو ہوتا ہے نا تو کمپنیاں کھل کے پیسہ لگاتی ہیں چناؤں گے اور اس کو وہ انویسٹمنٹ کہتے ہیں اور راشترپتی جب ان کے چن کر آتے ہیں تو ان کے مادیم سے وہ اپنا کام کراتے ہیں میں نے امریکہ کے کچھلے قریب قریب پچاس سال کے راشترپتیوں کی سوچی تیار کیے تو چوبیس راشترپتی پیپسی پریسیڈنٹ ہوئے اور بہرہ تیرے راشترپتی کو دا گولا پریسیڈنٹ ہے تو یہ چلتا ہے وہاں کھلے عام چلتا ہے کیونکہ ان کا قانون بیسا تو امریکہ میں تو ایک کمپنی نے ایک پکڑ رکھی اپارٹی دوسری نے دوسری پکڑ رکھی ایسی دو کمپنیاں ہیں یہ پیپسی اور کوکا کھولا جو سیدھے راشترپتی اور امریکہ کی سرکار کے سہیوز سے کسی بھی دیش میں گھوستے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں بھارت میں بھی ایسا ہی ہوا ان دونوں کمپنیوں کا پرویش امریکہ کے راشترپتی نے کرایا ہمارے دیش میں ایک پردھائن منتری ہوا کرتے تھے ان کے جمعنے میں ان دونوں کمپنیوں کو پرویش امریکہ کے راشترپتیوں کے کہنے پر کیا گیا اور دھنکے دی تھی امریکہ نے کہ اگر بھارت نے اپنا دروازہ نہیں کھولا پیپسی اور کوکا کولا کے لیے تو اگر بھارت کے خلاف ہم کیا کیا کر سکتے ہیں یہ بھارت کو اچھے سے مانوم ہے تو سرکات نے دھر کے ہمارے دروازہ کھول دیا یہ تحسی اور کوکا کولا کی ایک پرانی کہانی بتاتا ہوں آپ کو ہمارے بھارت میں ایک مراجی دیشائی نام کے پردھائن منتری ہوئے تھے انیس سو ستتر میں وہ بہت چڑتے تھے ویدیشی کمپنیوں سے کیونکہ تھوڑے گاندیواری ریکٹی تھے اور خود سے چرکا چلا کے سوت بنا کے جو خادی بنتی تھی اسی کا کپڑوں پہنتے تھے بازار سے کھریتی ہوئی کھاڑی کبھی نہیں چاہنی انہوں نے تو شریف مراجی دیشائی نے پردھائن منتری بنتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ یہ کہ کوکا کولا کمپنی کو بھارت سے بھگا دیا تھا اور رائیسنس رد کر دیا تھا اس کمپنی کا شریف مراجی دیشائی کے منتری مندل میں ایک دیور منتری ہوا کرتے تھے ان کا نام تھا شری جورج فرنانڈیز جورج فرنانڈیز کے ماجیم سے نوٹس دیا کوکا کولا کمپنی کو اور کہا کہ جلدی سے بھوریا بستر باندھو اور دو نہیں تو ہم آپ کی ساری سمپتھی کو جھبت کریں گے اور اس کو راشتری سمپتھی گوشت کر دیں گے پھر آپ کہتے رہنا ہم نے آپ کو بتایا نہیں چیتا ہونی نہیں تھی تو در کے ہمارے یہ کوکا کولا کمپنی بھان گئی تھی انیس سو سبت پر اس کے بعد کیا ہو گیا پھر چکر اُلٹا ہو گیا انیس سو ناکھ بھارت سرکار نے پھر بلا لیا امریکہ کے دباؤں میں آ کر وہ پھر سے بس گئی کوکا کولا آگئی پھر اس کے پیچھے پیچھے پیپسی کولا آگئی اب انہوں نے چونسٹ جگہ کار کھانے لگائی ہیں پانی کی بوتل بیجتے ہیں رنگین پانی ہے جس کو ساؤنڈرنگ کہتے ہیں یہ پانی کی ایک ایک بوتل بنتی ہے ماتر سبتر پیسن جب میں ان کے کار کھانوں میں گھوما اور میں نے حساب نکالے تو پتہ چلا کہ ایک بوتل بنانے میں صرف سبتر پیسہ خرچ ہوتا ہے آپ حیران ہو جائیں گے یہ جان کر کہ سبتر پیسے میں پیپسی کولا کی کوکا کولا کی تین سو میلی لیٹر کی بوتل تیار ہو جاتی ہے آپ بولیں گے اس بوتل کا خرچہ اس میں جوڑا ہوگا ہے بوتل تو بار بار استعمال ہوتی ہے وہ جو کانچ کی بوتل ہے نا ہم پی کے دے دیتے ہیں پھر واپس استعمال ہوتی ہے پھر دے دیتے ہیں تو اس بوتل کو چھوڑ کر اس کا جو پانی اندر بھڑا ہوا ہے وہ صرف سبتر پیسے کا ہے اب سبتر پیسے میں تین سو میلی لیٹر وہ ساوڈنگ تیار کرتے ہیں اور اس کو بازار میں بیچتے ہیں کم سے کم دس روپے میں بارہ روپے میں پندرے روپے میں بیس روپے میں ہوائی جہاز میں بیٹھ جاؤ تو چانیس روپے میں فائیو سٹار ہوتل میں چلے جاؤ تو ساٹھ روپے میں مانے دس روپے سے شروع ہوتی ہے ان کی گھنٹی اور ادھکم ساٹھ ستہ روپے تک وہ تین سو میلی لیٹر پانی بکھتا ہے ہم اگر سب سے کم قیمت مان کے چلے کہ وہ دس روپے ہے تو آپ تیرا سوچنا شروع کرو کہ ستر پیسے کا پانی اگر ایک روپے چالیس پیسے میں بک رہا ہے تو منافع سو پرتشت ہو گیا ستر پیسے کا پانی دو روپے دس پیسے میں بک رہا ہے تو منافع دو سو پرتشت ہو گیا ستر پیسے کا پانی دو روپے اسی پیسے میں بک رہا ہے تو منافع تین سو پرتشت ہو گیا اور اسی حساب سے ستر پیسے کا پانی سات روپے میں بک رہا ہے تو منافع ایک ہزار پرتشت ہو گیا اور ستر پیسے کا پانی اگر دس روپے میں بک رہا ہے تو منافع لغبک ڈیوڑھ ہزار پرتیشت ہوگی آپ بتاؤ مجھے دنیا میں ایسا کونسا بیاپار ہے جس میں ایک ہزار پاچ سو پرتیشت منافع ہوتا ہو ہم سونے چالی کا بھی دھندہ کرتے ہیں نا سنار ہو کے بیاپار کرتے ہیں اس میں بھی منافع دس بیس پچاس پرتیشت کے آس پاس ہوتا ہے لیکن یہ ساوڈرنگ کا بیاپار پانی میں رنگ گھول کے اور جہر گھول کر بیچنے والا بیاپار اس میں ڈیوڑ ہزار پرتیشت کا منافع اگر لیٹر کے حساب سے اس کو کلکلیٹ کریں تو ستر پیسے کا پانی وہ دس میں بیچیں تین سو میلی لیٹر تو ایک لیٹر پانی ان کا ہو گیا تیس روپے کا لغب بتیس تیس روپے اب تیس روپے لیٹر ان کا پانی بک رہا ہے جس میں جہر ملے ہوئے ہیں اور بھارت کے گاؤں میں گائے کا دودھ دس روپے لیٹر دکھ رہا ہے جو امرت سوئے ہیں تو گاؤں کا گائے کا دودھ دس روپے لیٹر ہے کولا کی بوتل کا پانی تیس روپے لیٹر ہمیں مل رہا ہے دیل ہزار پرتیشت کا منافع کما کر وہ اس ویاپار میں اتر گئے ہیں اب اس میں آگے بڑھیں تھوڑا تھا جب ان کارکھانوں میں میں گھوما تو ہر جگر نے یہ پوچھتا تھا کہ ایک کارکھانے میں ایک دن میں کتنی بوتل یہاں سے بن کر نکلتی ہے کیونکہ میں نے بتایا نا ان کمپنیوں کے آنکڑے کسی بھی ویب سائٹ پر اوٹ لفد نہیں ان کمپنیوں کے بارے میں جانکاری بوم بے سٹاک ایکشنج والوں کو نہیں ہے دلی سٹاک ایکشنج والوں کو نہیں ہے تو اس جانکاری کو اکٹھا کرنے میں بڑی مہنت لگتی ہے تو بھوما جب ایک ایک کارکھانے سے بوتلوں کی سنکھیاں پتا کی تو مانم ہوا کہ ایک سال میں یہ دونوں کمپنیاں سات سو کروڑ بوتل بنا کے بازار میں بیچ دیتے ہیں ایک بوتل وہ دس روپے کا بیچتے ہیں اگر کم سے کم ہم مانیں ادھیک سے ادھیک تو ساٹھ روپے کا ہے کم سے کم دس روپے کا ایک بوتل مانیں تو سات سو کروڑ بوتل بنا کے وہ بازار میں بیچ دیتے ہیں مطلب ہمارے بیش کے بازار سے ایک سال میں یہ دونوں کمپنیاں سات ہزار کروڑ روپے لوٹ لیتی اور یہ سات ہزار کروڑ روپے کی لوٹ ہوتی ہے ایک ایسے پانی کو بیچ کر جس میں جہر ہی جہر ہے کچھ امرت صلیق ایک بھی چیز اس میں نہیں اب یہ تو پانی بک رہا ہے پیفسی اور کوتا کوڑا کے نام پر اس کے بارے میں بھارت کے کئی وششک بہگیانکوں نے شود کی ہے ریسرچ کیا ہے اور بتایا کہ اس پانی میں ملاتے کیا کیا ہے پیفسی اور کوکا کوڑا والوں سے پوچھو کہ آپ پانی میں کیا ملاتے ہو جس سے یہ رنگین ہو جاتا ہے تو وہ نہیں بتاتے ہیں اس بار کہتے ہیں یہ فارمولا سیکریٹ ہے ٹاپ سیکریٹ ہے یہ بتایا نہیں جا سکتا لیکن حقی دنیا میں کوئی چیز سیکریٹ نہیں ہوتی تو کئی بہگیانکوں نے جب ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا ملاتے ہو نہیں بتایا انہوں نے تو ان بہگیانکوں نے محنت کر کے پریوم شالہ میں اس کا پریشن کر لیا اور پتا چلا کہ چودے قسم کے جہر ملاتے ہیں اس میں ان کے نام بتاتا ہوں آپ یاد کر لینا تاکہ سب کو بتانی میں سبیدہ ہو سب سے خراب جہر جو اس میں ملائے جاتا ہے پیفسی اور کوکا کولا میں اس کا نام ہے سولیوم مونو گلوٹا میں اس جہر کے بارے میں ساری دنیا کے بہگیانک کہتے ہیں یہ چینسر کرنے والا ہے پھر دوسرا جہر ملاتے ہیں اس کا نام ہے پوٹیشیم سارویگ یہ بھی کینسر کرنے والا ہے پھر تیسرا جہر اس میں ہے برومینیٹڈ ویزیٹیبل آئیل یہ بھی کینسر کرتا ہے پھر اس میں چوتھا ایک جہر ہے اس کا نام ہے میتھائل بینزیل بہت ہی خطرناک جہر ہے کسی بھی یکٹی کی کڈنی کو خراب کر سکتا ہے پھر اس میں پانچمہ جہر ہے اس کا نام ہے میتھل بینزویل یہ بہت ہی خطرناک جہر ہے کسی کو بھی کینسر کر سکتا ہے موتر نلی کا کینسر کر سکتا ہے لیور کا کینسر کر سکتا ہے سوڈیوم بینزویل پھر اس میں سب سے خطرناک جہر ملا ریکیانکوں نے جب پریقشن کیا اس کا نام ہے انڈوسلپان جو کینے مارنے کے لیے کھیپ میں ڈالا جاتا ہے جو جنتوں کو مارنے کے لیے کسان اسپری کرتے ہیں اپنی فصل پر وہ انڈوسلپان اس میں ہیں اور ایسے کر کر کے چودٹ ہے اور پھر سب سے جہریلی گیس جس کو آپ کاربن ڈائی آکسائیڈ کہتے ہیں جس کو شریر کے اندر کبھی بھی نہیں لے جانا چاہیے بھگوان نے یہ شریر ایسا بنایا کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ہمیشہ ہم باہر نکالتے ہیں آکسیزن پرانوائیو کو اندر لیتے ہیں لیکن پیپسی اور کوکا کولا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ ہی ملی ہوتی ہے اور اس کو پیتے ہیں ہم اس پانی کے ساتھ جو بہت جہریلی گیس ہے اور اس میں ملاتے ہیں کچھ ایسے اس میں ایک ایسیڈ ہے فوسفورک ایسیڈ اور ایسے کر کے یہ پیپسی اور کوکا کولا تیار ہوتا ہے جب یہ تیار ہوتا ہے تو سارے دیش میں اس کا ویڈیاپن ہوتا ہے کنیویزن چینل پر کچھ کرکت کھلاری اس کا ویڈیاپن کرتے ہیں کچھ سینیما میں ناچ گانا کرنے والے جو ایکٹر ایکٹرسیز ہیں وہ اس کا ویڈیاپن کرتے ہیں اور اس ویڈیاپن میں اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ سب سے پاہتر پانی اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے پرکسی کولا کوکا پولا کئی سینیما میں کام کرنے والے ایکٹر ایکٹرسیز لیکن ویڈیاپن کرتے ہیں کیونکہ ویڈیاپن کرنے کا پیسہ ملتا ہے ایک ویڈیاپن آبا ہے نا آپ نے دیکھا تھنڈا مطلب کوکا دولا اس کو بولنے کے لیے آمیر خان کو ساتھ کھرور روپے ملتا ہے آمیر خان ایک فلم بناتا ہے سینیما کی تو ایک سال لگتا ہے اور اس فلم کو بنانے کا مہنتانہ چار کھرور ملتا ہے لیکن تھنڈا مطلب پرکسی کولا بولنے کا یہ ساتھ کروڑ مل جاتا ہے تو فلم سے اچھا دنڈا تو یہ ہے بیڈیاپن کا تو یہ جو استطی ہے سینیما میں کام کرنے والے کرکٹ میں کھیلنے والے لوگ اس کا بیڈیاپن کرتے ہیں پیسے کے لالچ میں اور یہ پیسہ کمپنی کہاں سے دیتی ہے آپ کو ستر پیسے کا پانی جو دس روپے میں بیچا اس میں سے جو منافع کمایا اسی کا ایک حصہ وہ ان کو دے دیتے ہیں اس میں سے تھوڑا سرکار کو ٹیکس کے لیوپ میں دے دیتے ہیں اور بچا ہوا سارا نیٹ پروفیٹ یہاں سے لوٹ کر امریکہ لے جاتے ہیں اب جو سب سے گمیر بات مجھے آپ سے کہنا ہے وہ یہ کہ زیادہ پر لوگوں کو یہ پوچھو کہ آپ پیسی کو کیوں پیتے ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی کوالیٹی ہے اب پوچھو یہ اچھی کوالیٹی کیوں ہے تو کہتے ہیں یہ امریکہ کی کمپنی ہے تو کیا امریکہ کی سب کمپنیاں کوالیٹی دیتی ہے تو بھارت کے لوگوں کے ڈیمارٹ میں یہی گھوسا ہوا ہے کہ امریکن پروڈکٹ مانے برس کوالیٹی امریکن کمپنی مانے برس کوالیٹی ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ امریکن پروڈکٹ دنیا میں برس کوالیٹی بھی ہوتے ہیں سب سے خراب کوالیٹی کے ہوتے ہیں اب پیسی کو کی ہی جانکاری دیتا ہوں امریکہ کی ایک سنسطہ ہے اس کا نام ہے FDA اور ایسی ہی بھارت میں ایک سنسطہ ہے دونوں کے دستہ میں جو کہ آدھار پر نہ بتاتا ہوں کہ امریکہ میں جو پیپسی اور کوک بکتا ہے اور بھارت میں جو پیپسی اور کوک بکتا ہے تو بھارت کا پیپسی کوک امریکہ کے پیپسی کوک کی تلنا میں چالیس گنا زیادہ جہری لائے چالیس گنا اور ہمارے شریر کی جہر کو نکالنے کی ایک چھمتہ ہوتی ہے ہمارے شریر میں جہر کو نکالنے کی چھمتہ سے چار سو گناہ جہری لائے پرسی اور کوکا کوک آپ دیکھو اس کی کوالیٹی کیا ہے اور پیجیانکوں کا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی پرسی اور کوکا کوکا پیے گا تو سب سے جلدی کینسر ہونے کی سمبھاؤنہ سب سے جلدی ڈائیبیٹیز ہونے کی سمبھاؤنہ سب سے جلدی آسٹیو پوروسیس ہونے کی سمبھاؤنہ سب سے جلدی آسٹیو پینیاں ہونے کی سمبھاؤنہ سب سے جلدی موٹافہ ہونے کی سمبھاؤنہ سب سے جلدی دانس گلنے کی سمبھاؤنہ ہٹیوں کے کمزور ہونے کی سمبھاؤنہ ایسی اور تالیس بیماریاں سب سے جلدی ہو سکتی ہیں یہ ساری دنیا جو بہت گیا نہیں کیسے پیپسی اور کوکا کونا سے تو اتنا خطرناک سافٹری بھارت کے وزار میں بک رہا ہے اور اس کا ہزاروں کروڑ روپیہ یہاں سے لوٹ کر امریکہ جا رہا ہے اب ہم تمہیں کس ترچی کوک کے وحے میں جان کری اور دینا چاہتا ہوں کہ اس کی کوالیٹی کیا ہے تھوڑے دن پہلے سے آپ نے پرمپو جی نے سوامی جی کے ممہ سے سنا ہوگا بگیاپن آتا ہے نا تھنڈا مطلب پوکا پولا سوامی جی نے اس کی کاٹ کرنے کے لیے بہت اچھا بگیاپن بنایا تھنڈا مطلب ٹوئیلٹ کلینر یہ ٹوئیلٹ کلینر کہا تو مذاق میں نہیں کہا میں آپ سبھی بھائی بہنوں کو یہ گمبیر بات کہنا چاہتا ہوں کہ پرمپو جی نے یہ سوامی جی نے یہ جو کہا نا تھنڈا مطلب ٹوئیلٹ کلینر یہ مذاق میں نہیں کہا اور افہاس میں بھی نہیں کہا یہ ستیتہ ہے اور سچائی ہے آپ بولیں گے جی کیا سچائی ہے آپ کے گھر میں جو ٹوئیلٹ کلینر آپ استعمال کرتے ہیں کوئی بھی جیسے فنائل ہے جیسے ہارپک ہے جس کو آپ اپنے گھر میں ٹوئیلٹ ساف کرنے کے لیے سندہ ساف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہاں تو جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں ٹوئیلٹ کلینر کے روپے اپنے گھر میں اس میں ایک ایسڈ ہوتا ہے اور اس ایسڈ کی کچھ ماترہ ہوتی ہے ایسڈ کی ماترہ تیہ کرنے کے لیے یہ کی کھائی ہوتی ہے اس کو پی ایچ کہتے ہیں آپ میں سے تھوڑا بھی رفائن شاکتر کیمس کی پڑھی ہوگی تو پتہ ہوگا پی ایچ کہتے ہیں یہ پی ایچ کو سرل بھاشا میں میں سمجھاتا ہوں یہ تو پانی ہوتا ہے نو پانی پانی کا پی ایچ ساتھ ہوتا اور ساتھ پی ایچ کو ساری دنیا میں سامنے بانا جاتا ہے نورمل بانا جاتا ہے اگر آپ پانی لیں گے شد اور اس میں پی ایچ میٹر ڈالیں گے پی ایچ میٹر ایک مشین ہوتی ہے جو کسی بھی ماترہ کو ایسید کی ماترہ کو بتانے کا کام کرتی ہے تو پانی میں پی ایچ میٹر ڈالیں گے تو اس کی ماترہ آتی ہے ساتھ معنی شد پانی ساتھ پی ایچ کا ہوتا ہے پھر اس پانی میں آپ ایسید ملا دو ہائیڈرو کلوریک ایسید ملا دو سلفیرک ایسید ملا دو یا نائٹرک ایسید ملا دو کون بھی ایسید ملا دو تو ماترہ چھے ہو جائے گی اور زیادہ ایسید ملا ہوگے ماترہ پانچ ہو جائے گی اور زیادہ ایسید ملا ہوگے ماترہ چار ہو جائے گی اور زیادہ ایسید ملا ہوگے ماترہ تین ہو جائے گی اور بہت ایسید اگر ہو گیا تو ماترہ دو کے آس پاس آ جائے گی اور ایک کا مطلب تو پورا ایسید ہی ایسید جب پیچیوں کوکا کھولا کا ایسید جانچ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کا جو ایسید ہے وہ دو دشملہ چار ہے دو دشملہ چار مانے اتنا خراب ایسٹ جس کو آپ ٹوائلٹ پہ ڈامیں تو جگہ دیکھ سفید ہو جائے کیونکہ ہمارے دیش کے یوہاں ودیارتی سب سے زیادہ پیپسی کوک پیتے نشاہ ہے ان کو پیپسی اور کوکا کولا اور وہ نشاہ کرکٹ کے کھلاڑی اور سینیما میں کام کرنے والے ایکٹر ایکٹریسز کا پیدا کیا ہوا ہے تو یوہاں ودیارتیوں کو نشاہ ہے وہ سب سے زیادہ پیتے ہیں اور پیپسی اور کوکا کولا کا ٹارگیٹ بھی وہی ہے ہمارے دیش کے یوباؤں دوارہ سب سے زیادہ پیپسی کوک پیا جائے یہی پیپسی اور کوکا کولا والے چاہتے ہیں دو کارن سے ایک تو ان کا مال خپت ہوگا وکری ہوگی منافع ملے گا اور دوسرا یہ جہر پی پی کر نوجوان اپنی نوجوان ہی ختم کر لیں گے سوڈیوم مونو گلوٹامیٹ آپ کے شریر میں جائے پوٹیشیوم سوربیٹ جائے برومیلیٹڈ بیزیٹیبل آئل جائے میتھائیل بینزین جائے میتھل بینجوئیڈ جائے اینڈو سلفان اتر جائے آپ کے خون میں ایسے خطرناک جہر اتر جائے فوسفورک ایسٹ اتر جائے آپ کے خون میں تو جوانی تو چلی جائے گی آپ کی نپن سکتا ہی آنے والی ہے اور جن کی جوانی چلی گئی آپ نپن سکتا آگئی وہ نہ اپنے کام کے ہیں نہ پریبار کے کام کے ہیں نہ دیش کے کام کے ہیں مجھے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ بھارت کو بھوش میں گلام بنانے کا کوئی بڑا شڑیانتر اور بڑی ساجش اس پیچی اور کوکا کولا کے مادیم سے تو نہیں ہو رہی ہے اس درشتی سے آپ کو اسکولوں میں جا کر کالیجوں میں جا کر ویدیارتیوں کو سب سے زیادہ اس وشے پر سمجھانا ہے اور بتانا ہے آپ بولیں گے یہ ویدیارتی مانیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں ایک چھوٹا سا میں آپ کو ٹرک بتاتا ہوں ایک منٹ میں ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے بیاکھیان دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے بچوں کے سکول میں جائیے ویدیارتیوں کے سکول میں جائیے اور ان کے سکول کا جو ٹائلٹ ہے وہ پپسی کولا سے ان کے سامنے صاف کر کے دکھا دیجئے ایک منٹ میں ہی مان جاتے ہیں اور ایک منٹ میں کنونس ہو جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سبھی سکول کالیج میں ٹائلٹ تو ہوتے ہی ہیں سبھی سکول کالیج میں تو آپ سبھی کو ہے کیونکہ اسکول کاللیج کے ٹوائلٹ اور باتھروم کی صفائی اچھے سے نہیں ہو پاتی ان کو جب آپ پیپسی کو اکسے ساف کر کے دکھا دیں گے ودیارتیوں کے سامنے سارے ودیارتی کان پکڑ لیں گے کہ اب تو اس کو چھویں گے نہیں اب تو اس کو پییں گے نہیں اور ودیارتی اگر کنونس ہو گئے نہیں پینے کے لیے تو ان کے ماتا پتہ نہیں پییں گے کیونکہ بچہ جو ہے نا باپ کا باپ ہوتا ہے ہاں ایک انگریجی کی کہاوت ہے مانے باپ کا باپ ہے بچہ اگر اس نے مان لیا کہ نہیں پینا تو ممی پپا کو تو وہ بلکل کہی دے گا کنونس کر لے گا کہ نہیں پینا اور ماتا پتہ چھوڑے بچے چھوڑے پریوار چھوڑے پڑوس چھوڑے اور سارا دیش اس کو چھوڑے اس عبیان کو ہم لوگ کر کے سفلتہ کی ایک اونچائی تک لے جائیں ساری دنیا دیکھے گی کہ بھارتواسیوں نے جیسے بھگایا ایسٹ انڈیا کمپنی کو ویسے ہی بھگا دیا پیپسی اور کوکا کولا کمپنیوں کو تو دوسرا کوئی آنکھ اٹھا کر ادھر نہیں دیکھے گا اور دوبارہ سے یہ دیش کسی گولامی کے دشکر میں نہیں فسے گا اور یہ جو پیپسی اور کوکا کولا کا بہشکار ہے آپ جان لیجئے میں نے اس کے بارے میں بہت عبیہاس کیا ہے ان دو کمپنیوں کا اگر ہم نے صفایہ کر دیا بھارت سے ایک بھی امریکن کمپنی یہاں نہیں رکے گی سب پیچھے پیچھے جانا شروع کریں ایک بھی امریکن کمپنی یہاں نہیں رکے گی سب پیچھے پیچھے جانا شروع کریں جانا شروع کریں